ہمارے خداوند یسو مسیح کے جلالی اور مبارک ترین نام میں آج شب آپ تمام خداوند کے لوگوں کی خدمت میں جو ہمارے ساتھ اس کتاب مقدس کی خوبصورت اور انمول باتیں سیکھنے کے لیے شریک ہیں میں آپ کی خدمت میں اس خداوندو کے خداون اور بادشاہوں کے بادشاہ کے افضل ترین نام میں آداب ارض کرتا ہوں اور اس کا شکر ہو کہ بار ہا بار ہماری زندگی میں وہ ایسے انمول لمحات بخشتا ہے کہ ہم مل کر اس کے ممسوہوں کے وسیلہ سے کی جانے والی پرستش کے ذریعہ سے برکت پاتے ہیں اور پھر اس کے اس زندگی بخش کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے اس مشعل کے لیے اور اس آئینے کے لیے جس کے ذریعہ ہم اپنی راہیں دیکھتے ہیں اور اپنی روحانی صورت و شبی دیکھتے ہیں ہم اس کلام کے لیے اس خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور عزیزوں ہم روزانہ بائبل مقدس کا سلسلہ وار مطالعہ کر رہے ہیں اور اس آئی ڈی پر جو فالو ڈاٹ جیزس سیون ہے ہر روز تو میں نہیں بولتا لیکن مختلف خدا کے لوگ اس آئی ڈی پر بولتے ہیں جو سکائپ آئی ڈی ہے لیکن آپ جو ہمارے ساتھ فیس بک پر شریک ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں آج کے دن اسی سکائپ آئی ڈی پر اور پھر لائی فیس بک پر بھی آپ کے ساتھ مل کر سیکھتا ہو اور جو میرے حصے میں آج کے لیے حوالہ ہے وہ سلاتین کی دوسری کتاب اور اس کا بارہ باب اور اس کی بارہ آیت سے لے کر سولہ آیت تک سلاتین کی دوسری کتاب اس کا بارہ باب اور اس کی بارہ سے سولہ اجازت دیجئے کہ میں ان آیات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرلوں کتاب مقدس میں لکھا ہے اور راجوں اور سنگ تراشوں پر اور خداون کی حیکل کی دھرانوں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں اور ان سب چیزوں پر جو حیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھی خرچ کرتے تھے لیکن جو نقدی خداون کی حیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداون کی حیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیگچے یا نرسنگے یعنی سونے کے برطن یا چاندی کے برطن نہ بنائے گئے کیونکہ یہ نقدی کاری گروہ کو دی جاتی تھی اور اسی سے انہوں نے خداون کی حیکل کی مرمت کی ماں سوا اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نقدی کو سپرد کرتے تھے تا کہ وہ اسے کاری گروہ کو دیں ان سے وہ اس کا کچھ حساب نہیں لیتے تھے اس لیے کہ وہ دیانت سے کام کرتے تھے اور جرم کی قربانی کی نقدی اور خطا کی قربانی کی نقدی خداون کی حیکل میں نہیں لائی جاتی تھی وہ کاہنوں کی تھی میرے عزیز مسیح یسو کے خون ہم سے خریدے ہوئے بھائیو بہنو اور ہم ایمان ساتھیو یہ جو حوالہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا اس سے پیش تر ہم مختلف خدام کے ذریعہ سے بہت ساری باتوں پر گورو خوز کر چکے ہیں ایک تو یہ کہ یو آس یا یہو آس یہ دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں سپیلنگ یا ہجے مختلف ہیں یو آس یا یہو آس نئے درامے میں بھی ایک نام ہے سیلوانس اور سیلاز یہ دونوں بھی ایک ہی شخصیت کے نام ہیں اور اب یہاں پر جو حوالہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا یہاں یہودہ کے بادشاہ یہو آس کی سلطنت کی بات ہو رہی ہے اور بڑے اختصار سے ہم نے اس کی سلطنت کی بابت دیکھا چالیس سال تک تقریباً وہ یروشلیم میں یہودہ کا بادشاہ رہا بہت ساری اس نے تبدیلیاں لائی اور اس کو ایک اچھے بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اگرچہ کچھ ایسی باتیں تھی جو ناروا تھی لیکن اس کے باوجود اس کے مارکس پازیٹیو بہلو کے اعتبار سے زیادہ تھے اور اب ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں اور یہ تباریخ کی دوسری کتاب ہے تباریخ کی دوسری کتاب اور اس کا چوبیس باب اور اس کی سات آیت چوبیس کی سات یہاں پر لکھا ہوا ہے چوبیس کی سات میں کیونکہ اس شریر عورت اطلیہ کے بیٹوں نے خداون کے گھر میں رکھنے کر دیئے تھے اور خداون کے گھر کی سب مقدس کی ہوئی چیزیں بھی انہوں نے بالیم کو دے دی تھی سنا ہے آپ نے اطلیہ جو کہ ملکہ تھی اس نے اور اس کے گھرانے میں خانہ خدا کی تکفیر اور توہین کی اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اس خانہ خدا کا خیال نہ رکھا بلکہ اس میں درادیں پڑ گئیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی اور جیسے یہاں پر تلاوت بھی کیا گیا انہوں نے حیکل کی مقصوص اور مقدس کی ہوئی چیزوں کو بال اور بالیم کے لیے استعمال کیا یاد رکھئے گا یہ بات اب دوسری طرف جو یواس بادشاہ تھا اس کے اندر غیرت ایمان تھی اور اس نے یہ فرمان جاری کیا کہ جو خانہ خدا ہے اس کی ان درادوں کی مرمت کا کام کیا جانا چاہیے اس کی مرمت کا کام کیا جانا چاہیے لوگوں نے اس کی مرمت کے لیے نکدی سونا چاندی جو کچھ بھی اس وقت وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا تاکہ تاکہ حیکل کی درادوں کی مرمت ہو سکے مین بات ان آیات میں جو آج آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی سلاتین کی دوسری کتاب کے باروے باب کی بارہ سے سولہ ان آیات میں حیکل میں پڑی ہوئی درادوں کی مرمت کے لیے یو آس نے بیڑا اٹھایا اور لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس کام کے لیے دیا بھی ما سوا گناہوں کے لیے اور جرم کی خطا کے لیے جو قربانیہ دی جاتی تھی ان کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کیا یہ کاہنوں کا حصہ تھا لیکن جو خانہ خدا کی درادوں کی مرمت کا کام تھا اس کے لیے خدا کے لوگوں نے بڑھ چر کر حصہ ڈالا اب غور فرمائیے گا کہ خدا آج پہلے تو مجھ سے اور پھر آپ سے آج کیا کہہ رہا ہے حیکل وہ مقام تھا جہاں خدا چاہتا تھا کہ میری حضوری ہو میں لوگوں سے بات کروں اور لوگ مجھ سے بات کریں یہ خدا کا مقدس تھا پاک مقام جہاں اہد کا صندوق ہوتا اور خدا کی حضوری ہوتی تھی ایون کاہن بھی پاک ترین مقام میں نہیں جا سکتے تھے وہ بھی امام آزم یعنی سردار کاہن وہ بھی سال میں ایک بار پاک ترین مقام میں چایا کرتا تھا اور اب وہ خانہ خدا جس کو بڑی شان و شکت سے بنایا گیا جب ایسے لوگوں کی ہاتھوں میں وہ آیا جن کے دل میں اس کی کوئی تقریم اور کوئی عزت نہیں تھی انہوں نے اس کی کوئی کیر نہیں کی جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا تھا ہوں نے دیا مقدس کی چیزیں بتوں کے لیے اور بالین کے لیے تقسیز کی ہوئی چیزوں کا استعمال ہونے لگا اور اپنے ہی لوگ خدا کے گھر کو ڈاکووں کی کھو بنانا شروع ہو گئے یہاں پر اب میرے لیے اور آپ کے لیے ایک بڑی اہم ترین بات ہے یہاں بات تو یروشلیم کی حیکل کی ہو رہی ہے لیکن آج خدا یہ نہیں چاہتا کہ صرف ہم یروشلیم کی ہے کل کی بابت بات کریں کریں لیکن اس سے خدا آج مجھ سے اور آپ سے بھی بات کر رہا ہے اور وہ بات یہ ہے خدا کا روح آج مجھ سے اور آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ ارے تم بھی تو خدا کا مقدس ہو خدا کا روح تمہارے ہردے میں تمہارے دل میں سکونت پذیر ہے میرا روح تیرے دل میں ہے تم میرا مقدس ہو پودوس کرنٹس کی کلیسیہ کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کے مقدس ہو جو اس مقدس کو برباد کرے گا خدا کہتا ہے میں اس کو برباد کروں گا تو بھائی سوچنے کی بات آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ میں اور آپ آج خدا کی حقل ہیں خدا پتھروں کی عمارت میں 24 ہورز رہتا نہیں ہے نہیں رہتا پتھروں کی عمارت میں طبیع ہوتا ہے جب وہاں اس کے نام سے دو یا تین جمع ہوں تو خدا آج اس دل میں اس حقل میں رہنا چاہتا ہے یہ اس کی حقل ہے آپ کا دل اس کی حقل ہے میرا دل آج اس کی حقل ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی اطلیہ ملکہ ہے وہ کون سی ملکہ کے بیتے ہیں وہ کون سے عبلیس کے چیلے ہیں یا چیلی ہے جس نے اس مقدس کی مقصوص کی ہوئی تقدیس کی ہوئی چیزوں کو لے لیا اور وہ بتوں کے لیے اور غیر معبودوں کے لیے اور نا خداوں کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کون سی ایسی چیز ہے کون سی ایسی شخصیت ہے ارے وہ کون سا ایسا رشتہ ہے جو میرے اور آپ کے محبوب خدا ود کے اس بسنے والی جگہ دل پر ڈاکہ ڈالتی ہے وہ کون سی ایسی شخصیت کون سا ایسا رشتہ کون سی ایسی خواہش کون سا ایسا خواب کون سی ایسی شخصیت ہے جو یہاں پر ڈاکہ ڈالتی ہے اور ہمارے دل کسی اور طرف دنیا کی طرف دنیا کی رنگینیوں کی طرف پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کون سی ایسی چیز وہ کون سی ایسی شخصیت ہے جس نے اس حیکل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے خدا کا روح آج اس حیکل میں ہے کہ نہیں شاید نشے کی لانت گناہ جھوٹ بد کرداری کے دیوتاؤں نے اس تقسیز شدہ دل کو مہ لیا ہو لے لیا ہو اور میں شاید اس سے اوپر اوپر رب رب کرتا ہوں لیکن اس سے نیچے شاید میں کسی اور کا ہوں ایمانداروں یہ باتیں ہم ایمانداروں سے کی جا رہی ہیں بے ایمانوں سے نہیں خدا آج ہم ایمانداروں سے کہہ رہا ہے کہ ذرا اپنی حیکل کا تجزیہ کر کہ اس کا کیا حال ہے خدا آج مجھ پر اور آپ پر یہی بید کھولتا اور ایان کرتا ہے کہ اپنی زندگی اپنے دل اور اپنی حیکل پر نگاہ کر کہ اس کا آج کیا حال ہے آج میں بھی اپنی حیکل پر غور کرتا ہوں آپ بھی اپنی اپنی حیکل پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم آج کہاں ہیں اور کس طرح سے اپنے خداون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں یہ دل کس کا ہے کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم خدا کے ساتھ گرجہ گھر میں جھوٹی اٹیاں سٹیاں لگا کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں دل لے لے میرا پیار یسیو تو تو نے اسے بنایا ہے لیکن شاید کچھ ہی دیر کے بعد عبادت مکمل ہوئی باہر نکلے اور دنیا داری میں ایسے پڑ گئے اور پھر یہ گنگنانے کے بجائے کہ دل لے لے میرا پیار یسیو تو تو نے اسے بنایا ہے یہی نوجوان پھر وہاں جا کر ڈسکو کے ساتھ یہ گاتا ہے اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے پائی دستے سہی اور دل کس کس نو دے پہ آئے کینو کنو دیتا کیا گرجے میں بیٹھ کر یہ کفر تولنا نہیں یہ جھوٹ نہیں ہے کیا یہ توتے والی دعا نہیں ہے کیا یہ منافقانہ روح نہیں ہے ہم اوپر سے کچھ اور اور نیچے سے کچھ اور ہوتے اور خدا آج مجھ سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری بستی کی چال کو پسند کرتا ہے اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یوآس ایک ایسا بادشاہ تھا یوآس ان آیات مطابق اور پسند جس اندر خدا کے گھر کے لیے غیرت ایمان جاگی اور اس غیرت نے ایسا جوش مارا کہ اس نے یہ فرمان جاری کیا پلین بنایا کہ خدا کے گھر کے رکھنوں کو درانوں کو بند کیا جائے اور اب خدا مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ یہ جو تیری حیکل ہے نا اس حیکل کا یہو آس کوئی اور نہیں ہے کوئی اور نہیں ہے اور آج خدا اس حوالے کے ذریعہ مجھ سے بات کر رہا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے کہ آج تو یہو آس کا کردار ادا کر اور اپنی حیکل کی مرمت کر عیدے ٹکڑے نہ ہون دے اس کی مرمت کر جو جو درارے نا اتفاقی کی ہے غلط بیانی کی ہے گالی گلونچ کی ہے نفرتوں اور قدورتوں کی درارے ہیں بڑے اور چھوٹے کی درارے ہیں امیر اور غریب کی درارے ہیں ہو میرے عزیز خدا آج کہتا ہے ان دراروں کو اب ہمیشہ کے لیے بند کر دو اس کے بعد کوئی درار نظر نہیں آنی چاہیے آرڈی مختلف دینامینیشنز نے مسیح کے بدن کو پاش پاش کیا ہوا ہے ٹکڑے ٹکڑے اس کا بدن ہوا ہوا لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس حقل کو جو میرا اور آپ کا دل ہے جہاں اس کا روح رہتا ہے جہاں اس کی حضوری ہے دو پریزنس آف تا لاڈ اس میں کوئی درار نہ آنے دیں کوئی اطلیہ نہ ہو کوئی ایسے اشخاص نہ ہوں جو ہمارے دل کی حقل میں درار ڈالنے کی کوشش کریں نہ دولت کی حرص نہ نفس پرستی نہ دنیا پرستی نہ انسان پرستی نہ لیڈر پرستی اور نہ ہی کوئی اور ترا کی پرستی خدا آج مجھ سے اور آپ سے یہی کہہ رہا ہے کہ وقت تھوڑا ہے اس حقل کی دراروں کو مرمت کر دے کب تک تو اس حقل میں دوسروں کو نہ معاف کرنے کی دراریں ڈالتے ہوئے میری حضوری میں آ کر رو رو کر مگر مچ کے آسو بہا کر دعا کرتا رہے گا کب تک کب تک تم دوسروں کے لیے قدورت اور نفرت کا انصر کی دراریں اس دل میں رکھے رہو گے یو آس تو جاگ اٹھ اور خانہ خدا کی ان دراروں کی مرمت کر کیونکہ میں اس دل میں اس ہردے میں رہنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیو اور بہینو آج خدا من مجھ سے روپیہ اور پیسہ کی توقع نہیں کرتا سونا اس کا ہے چاندی اس کی ہے جنگل کے درخت اور چوپائے اس کے ہے کیا دیں گے میں اور آپ اس کو وہ میرا اور آپ کا یہا و یری اور پالن ہار ہے لیکن بس وہ مجھ سے اور آپ سے ایک ہی توقع کرتا ہے کہ اپنا دل تو مجھے دے دے باقی ساری چیزیں بعد کی بات ہے اپنا دل تو میرے لیے کھول تا کہ میں تیرے دل میں آ کر بسیرہ کرو اور یوں تیرے اس مقدس سے تیری اس حقل سے میرا جلال ظاہر ہو لہذا آج اس بڑے کلیل اور مختصر سے وقت میں خداون مجھ سے اور آپ سے ہم کلام ہے اور وہ کہتا ہے باز آجا اب مزید درادے نہ پڑے یہ جو دوریاں ہیں یہ جو فاصلے ہیں اب تمام ہو جائے ایک دوسرے کے قریب آجاؤ دل میں دوسروں کے لیے پاک روح کے بعد مقام پیدا کرو تا کہ وہ آ کر تیرے دل میں رہے اور کوئی شخصیت اس حقل میں کسی طرح کی کوئی دراد پیدا نہ کرنے پائے میری دعا ہے کہ خدا آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو فضل بخشے کہ ہم اس ان درادوں کو جو پاک روح نے آج مجھے اور آپ کو دکھائی ہے ان درادوں کو پور کریں اس حقل کی مرمت کا کام کریں اس کے ٹکڑے ادھر ادھر نہ گریں خدا کو اس دل کا مالک بنا لیں تا کہ ہمارے جیون سے اس کے نام کو جلال ملتا چلا جائے برکتیں ہم حاصل کرتے چلے جائے شریر اور عبلیس جو ہمارا قدیم سے دشمن چلا آ رہا ہے وہ شرمدہ تعبیر ہو اور ہم بہتوں کے لیے برکت کا وسیلہ ہو سکیں خدا ون آپ سب ہوں کو برکت دے اور اپنی بزرگی اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہے اور فضل بخشے کہ ابھی ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی کلام کی ان خوبصورت اور انمول باتوں پر ہم غور خوز کرتے اور دیان دیتے رہے گاڈ بلیس یو اور بلیس ٹائم نیر اور فار فیوچر تیک کیر با بائی